برطانیہ کے دل میڈلنز میں برطانوی نیاد پاکستانی اور کشمیری صحافیوں کی واحد نمائندہ تنظیم پاکستان پریس کلپ برطانیہ میڈلنز برانچ نے کھیلوں کی سرگرمیوں کا بقاعدہ آغاز کر دیا صدر پاکستان پریس کلپ برطانیہ میڈلنز برانچ سید عابد قازمی کی قیادت میں جنرل سیکیٹری اسم عرفان طاہر نائب صدر راجہ ناصر محمود جوائن سیکیٹری عادل آزم اور دیگر نے برمنگیم کے علاقہ کنگز ہیت کے مقامی خوبصورت اور پور سکون پارک میں بیڈمنٹن اور کرکٹ کی کھیلوں سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا سبزہ زار آنکھوں کو تھندک اور دل کو سکون پہنچانے والے ماحول نے کھیل کا مزہ دوبالا کر دیا اس موقع پر مقامی متحرک صحافیوں کا کہنا تھا کہ ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند اور دوانہ جسم میں ہی پربلش پاتا ہے اس لیے برطانیہ کی اس مصروف ترین زندگی میں ذہنی اور جسوانی نشو نماؤ راحت و سکون کے لیے کھیلوں کے میدان کو سجانا انتہائی ضروری ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل قریب پاکستان پریس کلپ برطانیہ میڈلنز برانچ کھیلوں کی سرگرمیوں کو مزید فروغ دیتے ہوئے مختلف پریس کلپ اور سرکاری اور نیم سرکاری داروں کے ساتھ دوستانہ میچز اور مختلف کھیلوں کا احتمام کرے گا آج ہم نے اس کا آغاز کیا ہے بیڈمنٹن کا سب سے پہلے میچ ہمارے درمیانوں میں جو کمیٹی بنی تھی سپورٹ کمیٹی اس نے اس کا انسلام کیا ہے ہم ابھی اوپن ائر میں کر رہے ہیں اس کے بعد ہم باقی اگر کوئی کوٹ بک کرنا ہوا ہمیں بیڈمنٹن کے لیے وہ بھی کریں گے اور اس کے بعد جو پروفیشنل گرانڈ ہیں ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز اپنی کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ جلد آنے والے دنوں میں ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے تو ہم دوسری ٹیم کے ساتھ بھی مقابلہ کا آغاز کریں گے جو صحت مند دماغ ہوتا ہے وہ نشونما پاتا ہے ایک صحت مند جسم کے اندر اور صحت مند جسم کے اندر کے لیے جو ہے وہ کھیلوں کی سرگرمیاں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر بہت ہی مسروف جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے تو چند لمحے جو ہے وہ اپنی صحت کے لیے اپنی زندگی کے لیے جو ہے ضرور نکالنے چاہیے کھیلوں کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا پاکستان پریس کلاب برطانیہ میڈ لینڈ برانچ کی طرف سے اور یہ دوستانہ طور پر جو ہے انشاءاللہ یہ کرکٹ بھی ہوگی بیڈمنٹین بھی ہوگا فوٹوال بھی جو ہے وہ ہوگا اور یہ سرگرمیاں ہم آگے لے کے چلیں گے دیگر جو ٹیمیں ہیں یا پریس کلاب ہیں ہمارے جیسے برانچی جو ہے لندن میں ہے منچسٹر ہے بریڈ پورڈ ہے ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے اسی سیتمند سوسائیٹی کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس سوسائیٹی کے گراؤنڈ دیکھیں اگر وہ آباد ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سوسائیٹی سیتمند ہے تو آج ہم نے آغاز کر دیا یہ تو ابھی ٹریلر سا فلم تو ابھی باقی ہے تو ہم نے پہلے بیڈ منٹن جیسے صدق صاحب نے کہا ہے تو اس کی جو تھوڑی سی ہم نے ایکسرسائیز کی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے جو کرکٹ بھی کھیلی ہے تو یہ تو آج ہم نے ایک قسم کا ٹریل لیا ہے اوفیشل جو ہوگا نا وہ فردر اونم کریں گے ہم نے ادھر بیڈ منٹن بھی کھیلائے جناب اور کرکٹ کی بھی تھوڑی بہتی ایکسرسائیز کی ہے تو کافی انجائے کی ہے جی ماشاءاللہ بلا شبہ بردانوی محول میں شبہ صحت عامہ اور علم و دانش سے وابستہ افراد کے یہ کہنا سو فیصد درست ہے کہ جس قوم کے کھیلوں کے میدان آباد رہتے ہیں تو وہاں ہسپتال ہمیشہ ویران دکھائی دیتے ہیں اس لئے پروفیشنل کام کاج کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں اشد ضروری ہیں